اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس پیچھے ہم نے کوسٹن نمبر 2 اور 3 کیا تھا آج ہم نے کوسٹن نمبر 4, 5, 6 یہ کرنے تو چلتے ہیں بورڈ پہ اور ان کو سالف کرتے ہیں جیسٹوڈنٹس یہ دیکھیں سب سے پہلے تو بریکٹ کے اندر والے ہم سالف کریں گے تو ان کا LCM 95045 یہ ہمارے پاس 45 آ جائے گا اور اب ہم نے 45 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں 9 آتا ہے 920-18 اور پلس 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 5 آتا ہے 54020 تو آگے ہم پلس مائنس مائنس 3 بائی 4 اسی طرح یہ مائنس 2 بائی 5 پلس اس کا بھی ہم LCM لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 94036 اب 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 4 آتا ہے 44016 پلس مائنس مائنس اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا جب ہم 4 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 9 آئے گا اور 9 ہمارے پاس 93027 تو اب ان کو پلس مائنس کریں تو 2 بائی 45 اور مائنس 3 بائی 4 تو اس طرح ہمارے پاس یہ مائنس 2 بائی 5 اور پلس ان 2 یہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس پلس مائنس مائنس سائن بگ ٹرم کا آئے گا 7 مائنس 6 1 2 مائنس 11 بائی 36 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ان کا LCM ہم لیں گے تو ہمارے پاس 180 آئے گا یہ آپ نے چیک کر لینا ہے تو 180 کو اگر 45 پہ ڈیوائیڈ کریں 4 آتا ہے تو 42008 مائنس اگر 4 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 45 آتا ہے تو 45300 کیا آتا ہے 135 is equal to minus 2 by 5 plus minus minus 11 by 36 تو اب آپ نے کیا کرنا ہے plus minus minus کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 127 divided by 180 اور ان کا بھی ہمارے پاس LCM آ جائے گا 180 آپ LCM سائٹ پہ نکال سکتے ہیں LCM 180 آ جائے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے 36 کو minus 72 اور minus 55 تو جب ان کو یہ minus 127 divided by 180 is equal to ان کو بھی plus کریں تو کیا آتا ہے minus 127 divided by 180 تو یہ ہمارے پاس دونوں سائٹوں پہ آنسر سیم آ گیا ہے تو اس طرح یہ show that ہو گیا ہے کہ یہ equal ہے ok students 5 کی طرف بڑھتی ہیں اس کا ایک پارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیمپل سا ہے آپ نے کیا کرنا ہے denominator سیم ہے اگر نہ ہوتے تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا پچھلے لیکچر میں جو question number 2 اور 3 کا لیکچر ہے اس میں اب چیک کر لینا تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ minus 6 by 7 اور minus minus plus 2 by 7 تو اب ان کا denominator سیم ہے تو 7 آ جائے گا minus 6 plus 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس minus 4 by 7 تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا اب ہم question number 6 کی طرف بڑھتے ہیں اس کا ایک پارٹ کرتے ہیں تو یہ students ہمارے پاس کیا ہے 3 by 7 plus 5 by 9 اب یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus 2 by 3 تو آپ ان تینوں کا LCM نکال لیں تو ہمارے پاس LCM آتا ہے جی 63 ok students تو اب آپ 63 کو 7 پر divide کریں تو کیا answer آتا ہے 79063 تو 93027 plus 97063 ہوتا ہے تو 753035 آگے plus اب 3 پر divide کریں تو ہمارے پاس 32 310 21 آتا ہے 21 multiply 2 کیا آتا ہے 42 42 تو ان کو آپ solve کریں plus کریں 42 plus 35 plus 27 تو یہ ہمارے پاس 7 plus 7 14 1 carry 5 plus 5 10 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 104 divided by 63 تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ question بھی complete ہوا آگے ہم نے question number جو next ہیں ہم نے multiply کرنا ہے اور divide کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ